اسلام علیکم سٹوڑ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم اکرابیت کی دنیا میں ہوں محمد جاس رکھوا سوڑے ہمارے پاس جو قویسن نمبر 3 ہے اس کا پارٹی اور بی اس لیکچر میں کریں گے لیکن قویسن کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے قویسن نمبر 1 2 3 میں ڈیفرنس کیا ہے کہ قویسن نمبر 1 میں اس نے تقریباً بارہ پارٹ آئی تنگ دی ہوئے ہیں اور یا اس بارہ ہیں قویسن نمبر 2 میں 6 ہیں اور قویسن نمبر 3 میں 6 ہیں تو ٹوٹل تقریب میں 24 کوئسن ہے لیکن 1 2 3 میں ٹینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے Elimination Method سے کرنا ہے قویسن نمبر 1 کو بھی Elimination سے کرنا ہے Two کو بھی Elimination سے کرنا ہے Thre کو بھی Elimination سے کرنا ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قویسن نمبر 1 کے 12 پارٹ اس نے دے دیا اور Elimination Method سے کرتا ہے اس نے ہمیں Elimination Method سکھانا تھا تو وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا تو پھر اس نے question number two کیوں دے دیا اگر ہم نے چلیں دو two بھی دے دیا اس میں بھی ہم نے elimination سیکھ لیا تو پھر اس نے question number three کیوں دے دیا تین question اکٹھے کیوں دے دیا elimination method ہمیں سکھانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو وجہ ہے کچھ نہ کچھ تو reason ہے کہ وہ تینوں question اس کے دینے کی تو آئے ہم یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وجہ کیا تھی کہ اس نے تینوں question کو ایر دے دیا اب یہ question number three کا جو part a ہے میں نے لکھ دیا اس میں دیکھیں ہمارے پاس six x اور seven x, six x, three y, seven y یہ x اور y دو variable ہیں اس میں بھی x variable بھی different ہے y variable بھی different ہے اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس x variable اور y variable بھی different ہے اس question میں دیکھیں تو x variable different ہے لیکن y same ہے اس والے میں دیکھیں x same ہے لیکن y different ہے question number one کہ یہ دو جو میں نے part لکھے ان دونوں part میں ایک میں اس نے y variable same دے دیا اور دوسری جگہ x variable same دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ question number one جو ہے اس میں اس نے ہمیں یا تو x variable already same دے دی ہیں دونوں کو ان کے یا y variable same دے دی ہیں تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں وہاں پر direct کیا کرنا ہے addition یا subtraction کر کے ایک variable کو کیا کر دینا ہے eliminate کر دینا ہے اور دوسرے variable کی value find ہو جائے گی جب ایک value find ہو جاتی ہے تو وہ ہی put کر کے ہم دوسرے کی بھی find کر سکتے ہیں تو one میں یہ ہے کہ variable یا x یا y all ready same دے دی ہیں جبکہ question number two اور 3 کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ان میں ہمیں variable same کرنے پڑتے ہیں اب جب question number two ہے اس میں variable same اس طرح ہوتے ہیں کہ اس نے ایسے question دے دیا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایک equation کو کسی نمبر سے multiply کرنے کے بعد variable ہمارا same ہو جاتا ہے یعنی دونوں equation کو ہمیں multiply نہیں کرنا پڑتا اس والے question number 3 میں ہمیں variable کو same کرنے کے لئے equation number one کو بھی کسی نہ کسی نمبر سے multiply کرنا پڑتا ہے اور equation number two کو بھی equation one کو بھی کسی نہ کسی نمبر سے multiply کرنا پڑتا ہے اور equation two کو بھی کسی نہ کسی نمبر سے multiply کرنا پڑتا ہے دونوں equation multiply ہونے کے بعد کسی نہ کسی نمبر سے کسی نہ کسی constant نمبر سے multiply ہونے کے بعد ہمارا variable same آتا ہے جبکہ question number two میں صرف ایک equation کو multiply کرنے سے variable same ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ 3 ہے اور 7 ہے لیکن ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ہمارے پاس 2 اس میں 4 ہے اگر ہم ایکوئین نمبر 2 کو 1 کو اس کو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 2 2 0 4 ہو جائے گا اسی صرف ایک ایک ایکوئین کو ایک نمبر that is 2 سے ملٹیپلائے کرنے سے ویریبل ہمارے سیم آ جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے یہاں پر کیوں کہ ہمیں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس کو ہم ملٹیپلائے کریں 3 سے اور وہ 7 بن جائے possible نہیں ہے اس لیے اور نہ ہی کوئی ایسا نمبر ہے جس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ 3 بن جائے یا یہ 6 7 کسی ایسے نمبر سے 7 کو ملٹیپلائے کریں کہ وہ 6 بن جائے یا 6 کو ملٹیپلائے کریں تو 7 بن جائے تو وہ ایک فریکشن میں تو ہو سکتے ہیں نمبر تب آ سکتے ہیں لیکن ادروائز اس طرح نہیں ہو سکتا بہت مطلب کمپلیکیشن ہو جائے گی پھر اس طرح تو سمپل سی بات یہ ہے کہ اس والے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ x کو ایکول کرنا چاہیے یا واہ کو ایکول کرنا چاہے یہ گر آپ نے x کو ایکول کرنا ہے تو x اس ساتھ والا جو نمبر ہے جو کوئیشنگ کہلاتا ہے اس کو اس پوری ایکوییونز سے ملٹیپلائے کر دو یعنی ایک آپ کے بات یہ تریقہ ہے کہ آپ 6 کو اس پوری ایکوییونز سے ملٹیپلائے کر دو یا 6 کو اس پوری ایکوئین سے ملٹیپلائے کرو اور پھر 7 کو اس پوری ایکوئین سے ملٹیپلائے کرو تو یہ 6 جب اس 7 سے ملٹیپلائے ہوگا تو 42 ہو جائے گا اور یہ والا 7 جب اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہاں پہ بھی 42 ہو جائے گا دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اب اس 7 کو اس پورے سے ملٹیپلائے کرو تو 7 جب اس پورے سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہاں 21 آ جائے گا پھر یہ والا 3 جو اس پوری ایکوئین سے ملٹیپلائے کرو تو یہاں پہ بھی 3721 آ جائے گا تو آپ کو y ویریابل سین ہو جائے گا تو یہ سارا کہانی بتانے کا ایک مقصد تھا کہ question number 1 question number 2 question number 3 میں difference کیا ہے تو چلیں ہمارا جو question ہے جو ہم نے 3 ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں کہ میں multiply کروں گا multiplying equation 1 by 7 اس کو میں 7 سے multiply کرتا ہوں یہ جب 7 اس 7 سے multiply ہوا تو 49x ہو گئے یہ جب 7 اس 3 سے multiply ہوگا تو 7 3 021 ہوگا یہ جب 7 اس سے multiply ہوگا تو 18 7 0126 equation کیا آگئی ہے 3 آگئی ہے ٹھیک ہے 7 8 056 6 لگا اور 5 کے لی 7 1 7 اور 5 12 126 آپ کا calculator سے multiply کر لیں یا simple multiplication آپ اوپر نیچے number رہکے multiply کر لیں اب ہم نے ایکلا کام کیا کرنے multiplying equation 4 sorry 2 by 3 اب یہ جب 3 جب 6 سے multiply ہوگا تو 18x ہو جائے گا یہ جب 3 minus plus minus 7 جب 21 3 سے multiply ہوگا تو 21 ہو جائے گا یہ جب 3 25 سے multiply ہوگا تو 75 ہوگا اس طرح ہمارے پاس یہ equation کیا آگئی ہے 4 آگئی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ plus minus نہیں ہوگا بلکہ صرف 3 نے multiply ہونا ہے sine نے multiply نہیں ہونا کیسے میں تھوڑا سا یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں کیسے یہ نہیں کہ آپ نے یوں لکھنا ہے 3 multiply by 6x plus 3 multiply by 7y is equal to 3 multiply by 25 تو 3 6 0 18 3 7 0 21 25 3 0 75 ٹھیک ہے اس طرح اب بے شک یوں ایک step کر کے پھر کر لیں اب آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ variable کیا ہوگئے ہیں سیم ہوگئے ہیں یہاں پہ بھی 21 ہوگیا اور یہاں پہ بھی 21 ہوگیا اس والے question میں ہم نے variable same اس طرح کیے کہ دونوں جو equation ہے وہ ایک constant number سے multiply ہو then different constant number سے multiply ہو یہ 7 سے multiply ہو یہ 3 سے multiply ہو تو دونوں equation کو کسی number سے multiply کیا تب جا کے variable same ہے جبکہ equation 2 میں صرف ایک equation کو multiply کرنے سے same ہو جاتے جب variable same ہو جاتے تو پھر آتا ہے addition یا subtraction اب کیونکہ variable کے ساتھ کے ایڈ 3 and 4 اب ہمارے پاس کیا جی 49 x 21 y is equal to 126 that is 18 x 21 y is equal to 75 plus y 21 minus 21 y سے cancel اور x کتنا ہو گے 17 17 کا لگا جی 7 1 carry 67 x is equal to 1 carry 9 10 0 2 0 1 آگے تو 67 is equal to 201 تو اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا x is equal to 201 201 67 تو x is equal to کتنا ہو جائے گا جی 3 آ جائے گا کتنا آ جائے گا 67 کا table 201 پہ 3 time جاتا ہے اب کیا کرو 14 1 اس کو بشاق پر 7 x کی جگہ 3 minus 3 y as it is equal to 80 تو 21 minus 3 y is equal to 18 21 minus 18 is equal to 3 y ڈھر جا کے plus ہوگی یہ 18 میں سے 21 میں سے 18 3 بچہ اور 3 y ہمیں چاہیے 3 ڈھر multiply ہو رہا ہے تو y آگیا تو cancel ہو y cancel ہو y کی value 3 1 0 3 1 تو اب ہمارے پاس x اور y کی value آگے same اب ہم اس کو check کر لیتے ہیں کہ آیا ہمارا question ٹھیک ہے یا نہیں تو پہلے والی equation میں x کی جگہ 3 put کر دو x کی جگہ 3 put کر دو اور y کی جگہ 1 put کر دو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے یعنی 21 minus 3 is equal to 18 21 میں سے 3 is equal to 18 تو آپ left اور right equal آگئے تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے question کیا وہ ٹھیک کیا تو یہ ہمارے پاس question ہو جو اس کا part b ہے جی part b 4 x plus 3 y is equal to minus 5 3 x minus 2 y is equal to 43 تو اب ہمارے پاس جو variable x or y اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کس number سے اس equation کو multiply کریں تو یہ 3 ہے 4 بن جائیں ایسا بھی ممکن نہیں اسی طرح ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ 2 سے multiply کریں 3 بن جائیں اس والے question میں 2 اور 3 ہے کہ ہمیں دونوں equation کو کسی constant number سے multiply کرنا پڑتا ہے تب جا کے ہمارے پاس variable same آتے اب وہ کون سا number ہوتا ہے 1 سے multiply ہو اور کون سا جو اوپر x کے ساتھ نمبر ہے وہ نیچے والی equation سے multiply کر اسی طرح اگر آپ y کو same کرنا چاہتے تو نیچے والے y کے ساتھ نمبر ہے اس پوری equation سے multiply ہوگا اسی طرح جو اوپر y کے ساتھ نمبر ہے وہ نیچے والی equation سے multiply ہوگا تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں multiplying کیا کریں گے equation 1 by 2 اب کیونکہ اس کے ساتھ 2 ہے اس لئے ہم اس ور equation کو 2 سے multiply کریں گے 2 4 ہو جائے گا اور 2 3 بھی اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا اور 2 5 کے ساتھ بھی ہوگا یعنی on both side کرنا دونوں طرف multiply کرنا 2 4 0 8 2 3 0 6 یہ کوئی مانو 2 ہے نا اب ہم نے کیا کرنے multiply کرنا ہے کس کو equation 2 کو 2 کو کس سے multiply کرنا equation جو 2 ہے اس کو multiply کرنا ہے 3 سے on both side کرنا ہے 3 x minus 3 multiply by 2 y is equal to 3 multiply by 43 اب یہ ہو جائے 9 ہو جائے گا 3 2 0 6 ہو جائے گا اور 3 3 0 9 3 4 0 12 تو یہ ہمارے پاس equation 4 آگئی ہے اب اگر آپ دیکھیں equation 3 اور 4 میں تو ہم نے کیا کیا کہ جو variable تھا اس کو same کرنے جب variable same ہو جاتے ہیں تو sign دیکھتے sign ان کے ساتھ already different ہے جب sign already different ہوتا ہوگا اور جو equation 3 ہے وہ چھوٹی equation ہے اس لیے اس کو میں نیچے لکھوں گا اب دیکھیں یہ کتنا ہو جائے گا 17 ہو جائے 6 y 6 y سے cancel ہو جائے گا 19 ہو جائے x is equal to 11 19 17 multiply اور ڈیوائیڈ ہو گیا تو 17 کا table 7 time جائے 7 49 49 9 لگے گا 4 7 10 7 11 ڈیوائیڈ 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 نے جا کے مائنس ہو جانا ہے تو یہ مائنس 33 ہو گیا تو y is equal to minus 33 یہ 3 multiply ہو راتے درہ ڈیوائیڈ تو y کی ویلیو میرے پاس کیا آگی مائنس 11 آگی اب میرے پاس x اور y دونوں کی ویلیو آگی same اب ہم نے کیا کرنے simple ان کو چیک کرنے تو چیک کرنے کے لیے 11 پونٹ کرنے اب یہ دیکھیں 4x plus 3 y is equal to minus 1 4 دیکھیں 4 اسی طرح ہے x کی جگہ x x 7 ہے وہ میں put کی plus 3 y کی جگہ میرے پاس دیکھو minus 11 تو y کی جگہ minus 11 یہ 28 ہو گیا 33 ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا تو 5 پچے تو y ہمارے پاس کیا ہو گیا جو part b ہے وہ اس کا ہو گیا complete تو اس طرح left right کے پھول آگئے question number 3 جو اس کا part a a or b ہم نے کر لی ہے c is کا part c جو وہ number one کے ساتھ میں نے کیا تھا تو اس کے باقی کے لیکچر ہیں وہ بھی اپلوڈ انشاءاللہ میں گھر دوں گا